بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو کیا رہا ہے آخر ایک ہی باری میں تین روپے سے زیادہ کا اضافہ بہت سارے کاروبار کو بہت بڑا دھچکہ مل سکتا ہے اس کی وجہ سے لیکن کچھ ریورسل بھی نظر آ رہا ہے کیا ہو رہی آخر اس سوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روز نامہ نائنٹی ٹو نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے سوہیل اقبال بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلیسٹ ہیں سوہیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آپ سے شروع کرتے ہیں یہ پاکستانی روپے کی قدر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ساگڈار صاحب آئیں گے سو روپے سے نیچے نیچے رکھیں گے ڈالر کو بڑا فائدہ ہو جائے گا جسرا مشارف صاحب کے زمانے کے اندر ساٹھ کے قریب ڈالر فکس تھا لیکن وہ ایک سو سے بڑا اور اب یہ پچھل گزشتہ دنوں کے اندر تین روپے سے زیادہ کی اکدم سے انکریز یہ واقعی میں دھچکہ تھا امپورٹرز کے لیے بھی واقعی کاروباری لوگوں کے لیے بھی انیلیسٹ سالوں کے دران پہلی مرتبہ ایک دن کے اندر اتنی تیزی سے ڈالر نے ڈالر کو پر لگے اور اس کے مقابلے پاکستانی روپے کی قدر میں تقریباً تین روپے چونتیس پیسے تک کمی ہوئی ایک دن کے اندر اس کے اندر یہ کتنا سمپل معاملہ نہیں ہے جسرا پہلے وزیر خزانہ نے یہ بیان دیا جو پناہ ملیکس کی تحقیقات کے سسلے میں جی آئی ٹی کی تحقیقات جاری ہیں اور جو سیاسی صورتحال بنی ہوئے اس کی وجہ سے ہوا ہے لیکن دوسری جانب جو اب تک کی چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں گرچہ کہ ڈار صاحب نے دوبارہ اعلان کیا کہ اس کی بزابتہ انہوں نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے ازادانہ تحقیقات ہوں گی لیکن دوسری جانب جس طریقے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان جو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے مارکیٹ کو انٹر بینک مارکیٹ جو بینکوں کے درمیان لین دن ہو رہا ہوتا ہے اس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے اوپن مارکیٹ تو چلے سمجھ گیا بینک جو دیلی انٹر بینک کو سٹیٹ بینک آف پاکستان ماریٹر کرتا ہے جس دن یہ اس کی ڈالر کی قدر میں اچانک اضافہ ہوا ہے اس سے پہلے ڈیلی بنیادوں کے اوپر جب ڈالر کی مارکیٹ اوپن ہوتی ہے ساڑھے بینکوں کے اندر ساڑھے نو بجے ڈیلی سٹیٹ بینک آف پاکستان تمام بینکوں کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہے ان کی ڈیمانڈ سپلائی کتنی ہے انہوں نے کسی کمپنی نے کوئی پیمنٹس کرنی ہے ان بینک کے پاس اگر ڈالر کم ہے سٹیٹ بینک سے رابطہ کیا جاتا ہے پھر پلین بنتا ہے اس کے مطابق ڈالر کی ایگزیکیشن ہوتی ہے ہیران کن طور کے اوپر سٹیٹ بینک آف پاکستان نے فل فلیچ ایک پلین کے تحت اس دن انہوں نے جو مختلف بینکنگ انڈسٹری کو انٹر بینک کے اندر ڈالر کی رکوائرمنٹ تھی اس دن ذرا یہ کہتے ہیں کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان جائے جس پیٹرن کے مطابق انہیں کالز کی جاتی ہیں اس دن بھی ایک کال گئے اور بینکوں کو یہ واضح طور پر دو ٹو کی الفاظ میں کہا گیا کہ آج کے دن ہم آپ کو کور نہیں دیں گے یہ لفر ورڈ یوز ہو ہے کہ آج کے دن ہم سٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کور آویلیبل نہیں ہوگا یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹرم ہے اس کی ٹرم یہ ہے جو یہ یوز کی جاتی ہے نورملی اگر کسی بینک کے پاس کوئی آرڈر آیا کسی نے پچاس ملین ڈالر یا دس ملین ڈالر اس نے کوئی آرڈر کرنا ہے وہ پیسے باہر ٹرانسور ہونے اس بینک کے پاس مجود نہیں ہے تو وہ بینک نجی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان کو انفارم کرتے ہیں سٹیٹ بینک آف پاکستان اسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں وہ ڈالر پروائیڈ کیے جاتے ہیں تاکہ مارکٹ سٹیبل رہے ڈیمانڈ سپلائی کیا نا جب سٹیٹ بینک آف پاکستان کور فراہم نہیں کرے گا فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا تو پینک ریٹ ہوگا اور الٹی میٹری پھر ڈالر کی پرائیس شوٹ کرے گی یہی کچھ ہوا جب انٹی میٹ کیا گیا چار سے پانچ بڑے بینکس کو اسی وقت ڈالر نے شوٹ کیا اور پھر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا یعنی یہ پینک جو بڑھایا گیا یہ پیسے بڑھے اس کے اندر قدر کے اندر گراوٹ ہوئی یہ بیسیلی سٹیٹ بینک کی ایک ایک ورڈ کی وجہ سے اور یہ ورڈ سٹیٹ بینک کی پروپر پولیسی کے تحت پلین کے تحت جاری ہو چونکہ جو ہمارے پاس موجود ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اسی دن افیشلی پریس ریلیز جاری کی الامی ہے جاری کیا سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس سارے عمل کو جو ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوا ہے اس کو سپورٹ کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو ملکی معاشیت کے لیے موجودہ مارکیٹ پریکٹس کے لیے ہیلڈی سائن ڈیکلیئر کیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے کہا کہ ملکی اس ڈالر کی قدر میں اضافے سے ملک کے اندر جو ترقی کا عمل ہے اس کو تقویت ملے گی سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کو سپورٹ کرتا رہا ہے ڈار سب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک کو پتہ نہیں ہے جو میں نے وہاں پر رابطہ کیا کراچی کے اندر سٹیٹ بینک کو پاکستان کا کوئی بھی علامیہ گورنر یا ڈپٹی گورنر کی منظوری کے بغیر جاری ہی نہیں ہو سکتا اس کے ورڈ بڑے کلکولیٹ ہوتے ہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں اس کا جو دوسرا وجہ آئی ہے سٹیٹ بینک چیوں اس کو سپورٹ کر رہا ہے سٹیٹ بینک اس لیے اس کو سپورٹ کر رہا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دس رب ڈالر سے تجاوز کر چکے آٹھ رب ڈالرز آٹھ ہیچاریا سات رب ڈالر پہلے اس کی فگر تھی جو کہ مارکٹ کو انفارم کیا گیا تو افیشلی سٹیٹ بینک او پاکستان نے اسی دن جس دن دس دن کے اندر سٹیٹ بینک او پاکستان نے ڈالر کو اوپن کیا ہے اسی شام کو سٹیٹ بینک او پاکستان نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے دن کو کسی نے سٹیٹ میں نہیں دی کہ انکواری کروائے جائے گی یہ کیا ہو رہے ہیں لوگوں کو رقصان ہو رہے ہیں ایک روپے اس کی قدر میں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے ایک روپے بھی تو ہمارے اٹھتر ارب ڈالر کے برونی ملک ارزیں ہیں تو ڈریکٹلی اٹھتر ارب روپے کا اضافہ ہو جاتا ہے ملک قومی خزانے کے پر اوپر بوجھ بڑھ جاتا ہے اب تحقیقات ہو رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کو قربانی کا بکرا بناتے ہیں لیکن یہ سب ایک ڈیزائن کے تحت ہوئے اور بڑے بڑے پلیئرز نے اس کے اندر بڑے بڑا مال بنایا ہے ایک دن کے اندر راوسہ بڑی کمائی کی جا سکتی ہے اس طرح کی معاملات کو صرف اوپر نیچے ہی کرنا ہے قدر کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیا تھوڑی سی گرابت کر دیا اسے بڑا لوگ کما سکتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے میں بہت پرانی تاریخ نہیں ہے نو سال پہلے جب پیپس پارٹی گورنمنٹ آئی تھی اسحاق دار صاحب کو اس کا مسلم دیگ نور اس کا حصہ تھی اسحاق دار صاحب نے جس نے نوت اٹھایا تھا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ڈالر کے حوالے سے اور ایکنامک سیچیویشن کے حوالے سے ڈالر ایک دم سے شوٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور اس وقت بھی یہ الزام لگا تھا کہ دار صاحب کیونکہ خود اس بزنس میں ہیں فورن ایکشینج کرنسی کے بزنس میں ہیں تو انہوں نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایک دن میں کروڑوں اربوں روپیہ کی گیم کر دی ٹھیک ہے ابھی بھی ایکزیکٹلی میری بہت سے سٹیک ہولڈر سے بات ہوئی ہے دے آر کنونسٹ کہ دار صاحب اور فیرنانس منسٹری کی مرضی کے بغیر یا ان کے علم کے بغیر یہ پوسیبل ہی نہیں ہے کہ اس قسم کی کچھ چیز ہو جائے اتنا بڑا سٹیٹ بینک نو ڈاوٹ انڈیپینڈنٹ ادارہ اس کو اس کا سٹیٹس ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اپنے انڈیپینڈنٹ پولیسی بناتا ہے لیکن اس قسم کے فیصلے جس میں آپ کا دھائی ارب ڈالر آپ کا لون بڑھ گیا ایک دم سے اس قسم کے فیصلے وہ انڈیپینڈنٹلی اس طرح سے نہیں کرتے اس میں فینانس میسٹری بھی لوپ میں ہوتی ہے فینانس میسٹر بھی لوپ میں ہوتا ہے لوگ بڑا سیریسلی ڈاوٹ کر رہے ہیں رات و رات لاکھوں ڈالر جو پھینکے گئے مارکیٹ میں وہ کس طرح سے آگئے مارکیٹ میں اچھانک کس طرح سے یقیناً میں دار صاحب کی انکاری پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت بڑی پیکیولیر سیچویشن ہے جس کو ایڈوانٹری لینے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف ہیلے بہانوں سے کہ یہ پنامہ کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے سی پیک کو نقصان پہنچ رہا ہے ملکی اکانومی کو نقصان پہنچ رہا ہے اوورال جو اکنومک انڈیکیٹرز سارے دنیا مان رہی ہے کہ آپ کے اکنومک انڈیکیٹرز ٹھیک نہیں ہیں جی ڈی پی کے علاوہ جی ڈی پی کی بھی باسکٹ چینج کر کے آپ اس کا فکر چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کا اکنومک انڈیکیٹر ایسا نہیں ہے جس کی بنیاد پہ آپ کہیں کہ آپ کی اکانومی اتنی اچھی ہوگیا کہ ڈالر بھی سٹیبل رہنا چاہیے آپ کے گروت ریٹ بھی سٹیبل رہنا چاہیے اوورال افرات زر بھی کنٹرول ہونی چاہیے فسکل ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں بجٹ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں مجھے کوئی ایک فگر بتا دے ہر جگہ پہ ہم ریکارڈ بنا رہے ہیں تاریخ رکم کر رہے ہیں جیسے ڈالر کی اب انہوں نے کہا ٹریڈ ڈیفیسٹ میں ہم نے تاریخ رکم کی ہے فسکل ڈیفیسٹ میں کی ہے بچے ڈیفیسٹ کا یہ ہرہ پھری کر رہے ہیں بتانے رہے ہیں اس میں بھی اپنے تاریخ رکم کی ہے یہ انکواری بنیادی طور پہ اس وقت لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوئے اور اوورال اکانومی کو بہت بڑا دھچکہ اس سے لگا ہے یہ سپریم کورٹ کو اس کی سوہ موٹر لینا چاہیے اس کی انکواری کرنی چاہیے اور اس میں پتہ چلے گا کس قسم کے کلپریٹس ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو بریائی طور پہ ہینڈل کیا ابھی لاسٹ ٹھنگ دار صاحب نے کہا یہ 105 اور 107 کا دریمان اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے اس کا کیا مطلب ہے جو 3 رپے 32 پیسے 34 پیسے بڑھنے سے جو پرائیس ہوئی ہے وہیں پہ روک جائے گا کم نہیں ہو رہا انٹر بینک میں 50 رپے کا فرق ہوتا ہے ہمیشہ 105 اور 107 کا مطلب یہ ہے کہ انٹر بینک 108 رپے 50 پیسے تو آپ نے کیا کنٹرول کیا جی آپ نے کہا جی ہم یہ کریں گے اس طرح کریں گے کہ نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی قیمت گرنے نہیں والی واپس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ایکسپورٹر آپ کو مطالبہ کر رہے تھے اس کو آپ نیچے لائیں اس وقت تو آپ کہتے تھے ہمارا کرزے کا یہ بڑھ جائے گا اس طرح ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب یہ ہوا ہے تو اب آپ اس کے اوپر سے سمپل انکواری کر رہے ہیں کہ بہت سیریس ڈیزاسٹر کیا گیا ہے جان بوجھ کے کیا گیا ہے اس میں سٹیک ہولڈرز بڑے بڑے سٹیک ہولڈرز یقیناً ہوں گے اس میں لیکن فنانس میسٹری اور فنانس میسٹر بھی ڈائریکٹلی لوپ میں ہونا چاہیے تھا ان کو سٹیٹ بینک نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا اور میرا خیال ہے کہ وہ تھے چلیے اور اگر نہیں تھے تو پھر بھی سوال اٹھتے اور اگر تھے تب بھی سوالات اٹھتے کہ آخر یہ کام جب کیا گیا جب یہ ڈیسیشن لیا گیا تو وہ والے وعدے جو پہلے کیے گئے تھے کہ سو سے نیچے لے کر آئیں گے ڈالر کو وہ وعدے کے درگے اور اس کے علاوہ جو بہت سارے انٹرنیشنل اتارے کہہ رہے تھے کہ مسنوعی طور پر روپے کی قدر کو زیادہ رکھا گیا ہے وہ والی چیزیں بھی اس کا جواب بھی نہیں دیا گیا تھا تو آخر یہ رات و رات ہوا کیا کہ تین روپے سے زیادہ کی جو قدر ہے وہ زیادہ ہو گئی ڈالر کی ایسا کیا ہوا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ڈیزاسٹر کی بات کریں تو ڈیزاسٹر ایک اور جگہ پر بھی ہو رہا ہے جہاں اتنا دھیان نہیں تھا فوری طور پر معاملات کو سلجایا نہیں گیا اور نیلم جہلم پاور پلانٹ جہلم پن بجلی منصوبہ جو ابتدائی طور کے پر ایک تو سالوں تخصیر کے شکار بھی ہوا یہ منصوبہ بیاسی ارب روپے میں مکمل ہونا تھا لیکن مختلف حکومتوں کے اندر اس کے توجہ نہ دی گئی ڈلے ہوا اور اس کے بعد جو دو ہزار پانچ کے اندر جب زلزل آیا تھا اس وجہ سے اس منصوبے کا کوئی ڈیزائن بھی تبدیل ہوا اس کے اگرچہ بہت کم اس کی لاغت کا امپیکٹ تھا لیکن اوہرال منصوبہ مکررہ وقت پر مکمل نہ ہونے سے اس کی لاغت بیاسی ارب سے گریجلی بڑھتی ہوئی پانچ سو ارب روپے تک پہنچ چکی ہے مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تو یہ بھی اس کی لاغت کے اندر چوہتر ارب روپے مسلم لیگ نون کے دور حکومت دو ہزار چودہ میں اس میں دو ہزار پندرہ میں اضافہ کیا گیا اس کے بعد بھی کہا گیا کہ ابھی بھی اس منصوبے کے لیے رقم کی قلت کا سامنے فرنس کی اور مزید چھانوے ارب روپے اضافے کی سمبری وزارت پانیو بجلی موف کر چکی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پانچ سو ارب روپے میں سے کم لاغت میں یہ منصوبہ مکمل نہیں ہی ہوگا نو سو انہتر میگوارٹ اس منصوبے کی پیداواری صلاحیت ہے دنیا کا پن بجلی کا یہ واحد منصوبہ ہوگا جس طرح تھرمر پاور پرانٹ کے اندر نندی پور پاکستان سمیہ دنیا کا مہنگترین منصوبہ بن چکا ہے اسی طرح نیلم جنب بجلی منصوبہ بھی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کا مہنگترین منصوبہ ہوگا جس کی صلاحیت نو سو انہتر میگوارٹ ہوگی اور اس کی جو اوپر لاغت اس کی آئیے وہ پانچ سو ارب روپے ہے یعنی پانچ ارب ڈالر وہ اس کی تقیقہ تو بعد میں ہوں گی لیکن اب پرائم نسٹر کو بہت کنسرن تھا دو مرد پہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی کہ منصوبہ پہلے کہا گیا کہ اس کی پہلی ٹربائن دو ہزار پندرہ میں مکمل کی جائے پھر دوسری ڈیڈ لائن دو ہزار سولہ کی تھی اس کے باوجود اس منصوبے کی پہلی ٹربائن سے بجلی کے پیداوار کمل شروع تحال نہیں ہو سکا پھر اس کے بعد یہی وجہ تھی کہ جو سابق چیئرمنٹ زفر محمود صاحب ان کو بھی ہٹایا گیا اس کے بعد اب جو نئے چیئرمنہ ہے انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے فروری دو ہزار اٹھارہ کو پہلی اس کی ٹربائن سے دو سو بیالیس میگاوارٹ بجلی کی پیداوار شروع ہوگی لیکن پرائم نسٹر صاحب نے جو دو مرد پہ وہاں پر وزرڈ کر چکے اس منصوبے کا اور وفاقی وزیر پلیننگ اور ڈیویلپنٹ ایسن اکبال صاحب کو بہت سے کنسرن ہے چونکہ چینی کمپنیز کو تعمیر کر رہی ہے بہت سا اسکندر ایکیپمنٹ چینی بھی نصب کیا گیا ہے نندی پور پاور پلانٹ والی جو اپیسوڈ چلی تھی اور اس کے بعد ہم نے بھکی پاور پلانٹ والی بھی دیکھی پرائم نسٹر ہاؤس کو اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی ترقی کو یہ کنسرن ہے کہ یہ منصوبہ جب آئندہ سال آپریشنل ہوگا بہت کرٹیکل ٹائم ہوگا اس وقت اگر اس کے اندر کوئی فالس سامنے آئے تو یہ حکومت کے لئے بہت بڑی سبکی کا باعث بنے گا فالس ہم دیکھتے ہیں ایسا ہے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ان کے دور حکومت کے اندر تقریبا ایک سو سترہ روپے موجودہ گومن نے بھی کی لاغت مضافہ کیا مقررہ وقت پر مکمل بھی نہ ہو سکا اور ایسا نہ ہو کہ اس کی مشینری میں فالٹ آئے پرائم نسٹر نے دیریکشن دی تھی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی کو کہ اس کا آپ تھرڈ پارٹی سے اس کا ویلیڈیشن اس کی کروائیں کہ اس منصوبے کی لاغت میں جو مزید 96 روپے اب اضافہ کیا جا رہا ہے کیا وہ درست ہے چیک کروایا جائے کہ اس منصوبے کے جو مشینری اب تک انسٹال ہو چکی ہے وہ عالمی میار کے این مطابق ہے چیک کیا جائے کہ اس منصوبے کے اوپر جو اب تک کام مکمل کیا گیا ہے وہ پاور ہاؤس کا ہے وہ ٹنل کا ہے بہت طویل ٹنل ہے جن ہم کے نیچے سے اس کو گزارا گیا ہے 65 کلومیٹر وہ سب اس میار کو چیک کیا جائے کہ اس کے اندر کوئی ایشو تو نہیں ہے اگر کوئی ایشو مجود ہے اور جب یہ پلانٹ اپریشنل ہو اور دوبارہ ان ایشوز کو اڈریس کرنا پڑے تو وہ ملبہ مسلمی نون کے گورنمنٹ پر نہ گرے پہلے سے بتا دیا جائے کہ ہم نے اس کی ویلیڈیشن کروا یہ تھرڈ پارٹی نے ویلیڈیٹ کیا اور یہ گدشتہ دور حکومت میں جو سیول ورک ہوا تھا یہ میکینیکل ورک ہوا تھا یہ الیکٹریکل ورک ہوا تھا اس دور کے اندر یہ مشینری ایمپورٹ کی گئی تھی اس دور کے یہ علاعت ہیں ہمارا اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے صحیح اور صرف اور صرف اس کو ویلیڈیٹ کروانے کے لیے منصوبے کی لاغت الگ اپنی جگہ کے اوپر اب تھرڈ پارٹی مارکیٹ سے کسی کمپنی کو ہائر کیا جائے گا وہ جائے گی سارے اس کے ان کے ایکسپورٹس اس پورے منصوبے کا جائزہ لیں گے اور انہیں دس کروڑ چالیس لاکھ روپے قومی خزانے سے ادا کیے جائیں گے صرف اور صرف اس کی تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کے لیے اگر آپ نے یہ کروانا ہے ضرور کروانا ہے لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی آرڈٹ ہونا چاہیے کہ بیاسی عرب روپے سے پانچ سار روپے تک یہ منصوبہ پہنچا تاخیر ہوئی ملکی معشیت اس سے متاثر ہوئی عوام بجلی کے سہولت سے محروم رہے قومی خزانے پر بوچ پڑا کون کون سے سابق چیئرمن وابڈا اس کے ذمہ دار ہیں کون کون سے وفاقی وزراء پانی و بجلی اس کے ذمہ دار ہیں ان سب کا بھی تیعن کر کے ان کے خلاف بھی ایک کاروائی ضرور بنتی ہے کہ قومی خزانے کا قومی وسائل کا یہاں پر غلط استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے بیاسی عرب روپے سے شروع ہوا چار سو اٹھارہ عرب روپے اس کے اوپر لگ گئے اس کے اندر اگر بیاسی عرب کی حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر چار اور ایسے منصوبے لگ سکتے تھے رہا صاحب تو ایسے میں وہ تھرڈ پارٹی والے دس کروڑ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہ ہوا نہیں لیکن اتنا عرصہ دوہزار دو سے یہ کام سارا شروع ہوا دوسری بات انٹرسنگ چیز میں آپ کو بتاؤں اگر یہ اصل کاؤس میں بنتا تو گورنمنٹ اور پاکسان کا ایک پیسہ اس پر نہیں لگنا تھا کیونکہ اب تک جو نیلم جیلم سرچاج کی صورت میں ستر ارو روپے پیے کر چکی عوام سال ایک اور چلنا ہے تو یہ چوراسی عرب تو عوام نے ہی پیے کر دینا تھا یہ گورنمنٹ کی زیرو فنڈنگ اس میں ہونی تھی اور یہ نو ڈاؤٹ بڑا پروفیٹیبل منصوبہ ہو سکتا تھا اور باقی رقم بھی رہا تھا اور ٹیکس پیر کی ہے گورنمنٹ نے تو بس رقم ملوکیت کرنا اس رقم سے ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہوں اسے ہٹ کے یہ جو ہے یہ ہٹ کے ہٹ کے جو آپ بجلی کے پیل میں نیلم جیلم سرچار جو آپ دیتے ہیں سارا تو بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے فرمایا ایک دفعہ کہ جب کرپشن کے ہم تحقیقات اگر شروع کر دیں گے تو پھر اور کوئی کام نہیں ہو سکے گا پھر یہی کام کرنا پڑے گا میں تو یہی بنیادی کام ہے وزیراعظم صاحب یہ آپ کے دیکھنے کی بات ہے آپ کے سوچنے کی بات ہے اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے اب آپ کو پروجیکٹ تو کمپلیٹ نہیں ہو رہا پہلے مرحلے پہ تو جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کی ٹرمز این کنڈیشن کے مطابق جو ٹائم لائن دی گئی تھی اس کے مطابق ریگولر چیک اپ اس کا ہونا چاہیے تھا پروگرس دیکھی جانی چاہیے تھے کمپنی کو جس نے ٹھیکا لیا تھا اس نے ساری ٹرمز این کنڈیشن اگری کیوں گی اس کو رپریمانڈ کرنا چاہیے تھا گر ڈیلے ہو رہا تھا اگر اس میں پرائیس اسکلیشن آ رہی تھی اس کو جسٹیفکیشن ہونی چاہیے تھی تب یہ ٹائم لی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یہ کینان کچھ لوگوں کی بدنیتی اس میں شامل تھی جو پرائیم میرسل کرپشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک اور بہت بڑا ایمپیکٹ قومی خزانے پہ آیا ہماری جیبوں پہ آیا ٹیکس کی صورت میں ہم جو پہ کرتے ہیں اس پہ آیا آگے کنٹینو سے ایک ایمپیکٹ اس کا آنے جا رہا ہے یہ اریجنل اس پہ ایسٹیمیٹ جو ہوا تھا ٹاریف وہ تین سے چار روپے تھا اب آپ اس کی کاسٹ اسکلیشن کے بعد اس کا جو ٹاریف رکمنٹ کیا جا رہا ہے یا پروپوز کیا جا رہا ہے وہ بارہ سے تیرہ روپے یا گیارہ سے بارہ روپے تقریبا رکمنٹ کیا جا رہا ہے آٹھ روپے آپ کو ہر یونٹ کے اوپر الیدہ سے عوام کو اس کی کاسٹ پہ کرنی پڑے گی پھر سے ستر بلین آپ آلیڈی دے چکے ہیں ساتھ سو آٹھ سو بلین آپ اور دیں گے بلکہ دیتے ہی چلے جائیں گے پھر تو جب شروع ہو جائے گا تو اس لئے یہ کرپشن کی تحقیقات اور اس کی بہت ضروری ہے یہ آرڈٹ سے صرف فرقنی پڑے گا صحیح اس کو بڑا سیریسلی دنیا کا مہنگا ترین پروجیکٹ انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں میں پڑھ رہا تھا کہ شاید یہ پانچ سو بلین دنیا کا مہنگا ترین ہائیڈل پروجیکٹ ہوگا یہ بھی ایک ہم ریکارڈ ہم جو دنیا میں ریکارڈ بناتے رہتے ہیں مخلی قسم کے ہم کو اچھا ریکارڈ سوائے چیمپینز را بھی جیتنے کہ اچھا ریکارڈ ہم ریسینٹلی نہیں بنا سکے اسی قسم کا ریکارڈ بناتے ہیں پاناما میں بھی ہمارے چار پانچ سو لوگ آگئے وہ بھی بڑا اچھا ریکارڈ بناتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے یہ کرپشن کو روکنا بہت ضروری ہے اگر آپ کرپشن نہیں روکیں گے مجھے بڑا انٹرسٹنگ واقع ہے چھوٹا سا یاد آ رہا ہے اسی نے کوٹ کیا ہوتا کہ جربان کے ساتھ میں ترین میں سفر کر رہا تھا تو اس کو میں نے کہا کہ تم بغیر ٹکٹ سفر کر رہے ہو جedes نے کیا کہ wantρ کو کیا تھا مجھے سوال ہی پیدا نہیں ہو تا نے کیا کہ ٹکٹ چیکر کیوں نہیں آیا اس نے کہا یہاں decentral یہ نہیں ہے ٹکٹ چیکر اس نے کہا بگیر ٹکٹ سفر نہیں کیا اس نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے بگیر ٹکٹ سفر اس نے کہ ہر کہہ اس نے کہا يومن آپ کے ملک میں کرتے ہو ٹکٹ مہارے ملک میں کرتے ہو فکر کا ترین میں کرتا ہوں تو اس نے جرمن نے کہا مجھے نہیں پتا تم کس ملکے ہو وہ پاکستانی تھا ویسے مجھے نہیں پتا تم کس ملکے ہو لیکن اگر تم بغیر ٹکٹ سفر کرتے ہو بیس روپے اگر تم کرپشن کرتے ہو تمہارے جو سربراہن مملکت ہیں وہ دو سو عرب کی کرپشن کرتے ہوں گے تو دس is how things کرپشن ہی بات کر لیتے ہیں اکاؤنٹیبلیٹی انہی جائیں پھر کرپشن کرنے والا ہوگی اور اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے نیاب نے کیا کریں گے نیاب خود انتظار کرتا ہے کہ آخر کیسز کو آگے لے کر جائے جائے اگلی حکومت آ جائے تو وہ انہی کے اوپر نہ بھرس پڑے نیاب کو بھی بڑی مسئلہت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی چھکر کے اندر دو سو سے زائد یعنی تقریباً تین سو کے قریب ایسے کیسز ہیں سندھ کے اندر جن کے حوالے سے نیاب اب انتظار کر رہی ہے کہ کرنا کیا ہے کیا ان کو ڈیلے کرنا ہے کیا ان کو آگے لے کر چلنا ہے کیا ان کے خلاف کوئی کاروائی ہونی چاہیے کیوں ایسا کر رہے ہیں نیاب انتظار کیوں کر رہی ہے کر رہے کاروائی اکاؤنٹیبلیٹی کر رہے جس لیے بنی ہے نیاب اس لیے کر رہے ہیں کہ نیاب جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا ایک تو وہ مقصد بھی فوت ہو چکے اور سپیشلی گزشتہ چار سالوں کے دوران مسلم لیگ نون کی حکومت نیاب بھی فوت ہو چکے سپریم گوڑ کے بخول درست کہہ رہے ہیں لیکن ہمیں ایک قانونی اور آئینی طور کے پر ایک جی فائیب کے اندر ایک ان کی بیلڈنگ نظر آتی ہے چیئرمن صاحب پروٹوکول کے ساتھ آتے جاتے ہیں پریس لیزز بھی آتی ہیں اور ڈیلی ہفتے کے اندر چار سے پانچ مرد تو یہ بیان بھی آتا ہے کہ نیاب کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اب یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں چار سال ہوئے ہیں نیاب نے جو اگر ہم ان کی ساری پرفارمنس دیکھیں تو نیاب نے ستر پرشنٹ جو کاروائی ہیں جو کرپشن کے بڑے مقدمات کے ایکشن لیا ہے وہ سارا سندھ کا رخ کیا ہوا تھا اچھا کیا لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں تھا کہ دیگر صبحوں میں کیا کرپشن نہیں ہو رہی تھی بروچستان کے اندر بھی ایک سکینڈل آیا اسلام مشتاد جو رئیسانی والا میڈیا نے اس کو ہائپ کو نیاب نے اس معاملے کو ابھی نمٹا دیا تھا میڈیا نے اس معاملے کو اٹھائے رکھا وہ اتنا پریشر بیلڈ ہو گیا کہ ایلٹی میٹری پلی بار کو جو نیاب نے منظور کی تھی اس سے ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا پنجاب کے اندر جب تھوڑی سی ایکٹیو کرنے کو انہوں نے کوشش کی اور سندھ خیبر پختون کا اندر وزیراعظم کے بڑے انڈسٹری لسٹ ہیں ان کے دوست ہیں جب ان کی ٹیکسٹائل ملکہ انہوں نے رخ کیا جب بہاولپور کے دورے پر تھے انہوں نے نیاب کو اتنے آڑے ہاتھوں سے لیا تھا کہ اس کے بعد نیاب نے پھر خیبر پختون خواہ میں حکومتی شخصیات کو متعلق اسے کو ٹچ کیا پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کے پھر یہ جنون گریونسز تھی کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اگرچہ کہ کرکشن کے ان کے اوپر سنگین الزامات تھے پنجاب کے اندر بھی تھے پنجاب کے اندر جو شکایات آئیں آج بھی وہ تمام شکایات ویریفکیشن ہونے کے بعد نیاب لہور کے اندر بند پڑی ہوئی ہیں اور کسی کی جورت نہیں ہے کہ وہاں پر ان کو کھولا جائے اس لیے نیاب لہور کا جو بھی ڈی جی آتا ہے اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی کلیریں سوتی ہیں وزیرالہ پنجاب شباہ شیف صاحب سے آفیس کا چار سبالنے سے پہلے سی ایم سیکریٹریٹ کے اندر اس ڈی جی نیاب کی وزیرالہ پنجاب سے ملاقات ہوتی ہے اس کو وہاں سے ڈریکشن ملتی ہے پھر وہ جا کے کام شروع کرتا ہے تو نیاب نے سندھ کے اندر کاروائیں کی ڈلٹر آسنگ کا کیس ہمارے سامنے آیا شرڈیل میمن گتا ہے اربعہ روپے کے کیس یہ سامنے آئی اب وہ آہستہ آہستہ گریجولی آگے بڑھ رہے تھے اس کے بعد پیرللل پیپلز پارٹی اور مسلم انہوں دونوں اس بات پر متفق تھے جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ نیاب جس طریقے سے کام کرنا تھا کرکفین خلاف محصر کاروائی نہیں کر رہی اور مشتاق رئی سانے والے معاملے کو بیس بنا کر انہوں نے اس کے اندر نئے آوڈیننس بھی لے کے آئے لیکن وہ لیپس ہو گیا پاس نہ ہو سکا پھر کمیٹیاں بنی مساق جمہوریت کا بھی حصہ تھا کہ ہم احساب کا محصر ایک قانون لے کے آئیں گے وہ کمیٹیوں کی نظر آ پارلیمنٹ کی تمام جماعتیں وہاں پر نکام ہوئی کوئی کچھ نہ کر سکا پیپس پارٹی کے پاس بیسٹ چوائس تھی کہ آپ کوئی ریفارمز نہیں کر سکے آپ کچھ نہیں کر سکے آپ انتقامی کاروائی کے طور پر اس کو استعمال کر رہے ہیں اب دو سو تریسی سے زائد اہم شخصیات تھی جن کے وہاں پر پولیس افسران تھے سرکاری منسٹرز تھے ایم پی ایس تھے وہاں کی سندھ کی یونیورسٹیاں تھی تمام کی ان کے تحقیقات اور جو عدالتوں میں دائر مقدمات ان پر کام رکھ گیا ہے سندھ ہائی کورٹ کبھی وہاں پر ابزرویشن آئی جس کے بعد نیب کراچی نے اب ہیڈکوارٹر کو لکھا کہ بتائے اب ہم کیا کریں میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا وہ کہتے ہیں ہم انٹیکٹ ہیں گورنہ سندھ نے اس نیب جو سندھ اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے اس کو گورنہ سندھ نے دستخط نہیں کیے وفاقی حکومت کا قانون پر ویل کرتا ہے پارلیمنٹ سے منظور شد ہے ہم انٹیکٹ ہیں ہم کاروائی کر سکتے ہیں لیکن سندھ ہائی کورٹ کی ابزرویشن کے بعد اب وہاں پر تمام کیسز کی نیب نے پیروی روک دی ہے وفاقی حکومت کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اس کو کچھ سوچے یا تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو بند کی دی اور سندھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں پر انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کیسز وہاں پر ٹرانسفر ہو جائے جیسے کیسز وہاں ٹرانسفر ہو سب کیسز ختم ہو جائیں گے چلے اب یہ کیسز ختم کرنے کا معاملہ تو ہماری ہسٹری میں بڑا پرانا چلا آ رہا ہے راو صاحب کوئی نئی بات تو نہیں ہوگی لیکن اتنا ضرور ہے کہ آپ نے ایک کیس سٹارٹ کیا تو نیب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑھنی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور کارروائی کر دے یا جوابی کارروائی ہے نیب کے افسران کوئی مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے دنشد بھی فری جو مرضی کرے قانون کے حوالے سے تو وہ اٹانومس ہے دیکھیں بدقسمت یہ ہے کہ جب آپ نے ٹرائل کرنا ہو تو آپ سالہ سال بیس سال پچیس سال سال ستارہ سال لوگ دعوے بھی کرتے ہیں ہم گیارہ سال سے بھوگت رہے ہیں کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ایک انفاشنیٹ ہے ہمارے اکاؤنٹیبلیٹی کا تصور یہاں پہ اس طرح سے پائے ہی نہیں جاتا اور اس کی آپ دیکھیں اگر اس طرح کی ہونے لگتی ہے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایٹی جو بنری سپریم کورٹ کی نکڑانے میں جو کام ہو رہا ہے وہاں سے جس قسم کی چیخیں آ رہی ہیں جس قسم شور شرابہ ہو رہا ہے وہاں پہ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کا کچھ ہوگا تو وہ پھر کبھی دو قومی نظریہ خطرے میں پڑ جاتا ہے کبھی ملکی سالبیت خطرے میں پڑ جاتی ہے کبھی وہ سینے میں دفن راز اگر لے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں کبھی سازشوں کا ذکر ہوتا ہے کٹ پتلیوں کا ذکر ہوتا ہے ابھی کیا ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا اس کا ایک سب سے ڈومینٹ آسپیکٹ ہے پولٹیکل کیونکہ یہ جب کیس جو پنامہ کا کہلے ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہونے ہیں وہ ایک بہت تیزی آنی ہے ان چیزوں میں جب یہ اس کا ڈسین آتا ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے وہ اگر ڈسین آتا ہے تو ایک دم سے تیزی آئے گی ستمبر اکتوبر نومبر میں بڑی تیزی سے cases پھر سارے چلنے شروع ہیں جس میں آسرزاداری صاحب ہوں گے ان کی بہن ہے شجیر بیمن صاحب ہے اور بہت سے لوگ ہیں ان سب کا ہوگا یہ چاہتے ہیں اس سے وہ فلڈ آنے سے پہلے پہلے لوگوں کا پریشر بیلد ہونے سے پہلے نون بھی کیونکہ کہے گی ہمارا ہو گیا تو ان کا کیوں نہیں ہو رہا وہ پریشر ایک بیلد جو پلٹیکل پریشر اس وقت بیلد ہونے جا کے اور عوامی پریشر بیلد ہونے اس سے بچنے کے لیے یہ چاہتے ہیں فڑا وٹ ستمبر تک اس کو فارق کریں cases ختم کریں تاکہ double jeopardy کا سہارا لے کے ری ٹرائل نہ ہو سکے چلیے ٹرائل کی بات کر رہے ہیں اور دیفنیلی احتساب کی بات کر رہے ہیں تو ذرا بریک کے بعد بات کریں گے لا جواب لوگوں کی باکمال بے ذابطگیوں کے بارے میں نازجین پی آئیے ایک ایسا اہدارہ جس کی کرپشن کے بارے میں سن سن کے چھوٹی سے لے کر بڑی کرپشن کے بارے میں سن سن کر اب احساس ہوتا ہے کہ شاید پی آئیے کو صحیح کرنا بڑا مشکل کام ہے لیکن اب اس کو صحیح کرنے کی باتیں کی جاری ہیں تحقیقات کچھ دوبارہ شروع کرنے کی باتیں کی جاری ہیں کوئی آد ہوگا وہ جرمن کمپنی کو تیارہ بھی سستہ فروغ کیا اس کے بعد پھر جو ہیڈ ہیں وہ بھی بھاگ گئے جرمن ہیڈ تھے وہ بھی بھاگ گئے اس کے بعد آنا مشکل ہوا ہے اب کیا کیا جا رہے ہیں صحیح صاحب اس کے بارے اب آپ صرف آنکھوں میں دھول جوکنے کی کوشش کی جا رہی ہے چونکہ جب آپ کس چیز کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے پھر آپ تحقیقات کریں مختلف ٹیکٹری سے ازمائیں تو آپ کی انٹینشن ہی نہیں ہے کچھ اس کو ٹھیک کرنے کی انٹینشن ٹھیک کرنے کی ہوتی تو جو چیف ایگزیکٹیو آفیسر تھے جرمن برینڈ ہیڈن برینڈ ان کو آپ ان کا نام اسیل سے نہ نکالتے آپ ان کے سب سے پہلے آپ دن رات لگا کے ان سے تحقیقات کرتے کیا ان کا رول ہے یا نہیں اگر ان کا رول نہ ہوتا ان لوگوں کے نام ضرور بتاتے کن کے کہنے پر سارے کام ہوا اس کے بعد آپ انہیں جانے دیتے تاکہ جو مین کلپرٹ ہیں انہیں آپ فکس کر سکتے اس کے بعد مئی کے اندر انہیں گورنمنٹ کی جانب سے ایک ماہ کے ریلیکسیشن دی گئی ان کا نام اسیل سے ہٹایا گیا اور وہ بیرون ملک چلے گیا اور انہوں نے کہا کہ میں چار جون تک واپس آ جاؤں گا اور میں آکر دوبارہ تحقیقات میں شامل ہوں گا لیکن چار جون گیا کہ انہوں نے دس جون کا کہا دس جون کو بھی وہ آکے پاکستان نہیں آئے انہوں نے کہا جی میں مجھے باہر جانے کے ایک راستہ چاہیے تو وہ آپ نے پروائیڈ کر دیا آپ کا بہت شکریہ برینڈ تھے وہ وہاں پہ چلے گا اس کے بعد ان تمام تحقیقات روک دیں پی آئی اے نے اس بات کو ان کے ترجمات سے میری استاد بات ہوئی تھی انہوں نے اس بات کا تصدیق کی تھی کہ پی آئی اے نے انٹرنلی ایک انکوائری کی ہے جس کے مطابق یہ اسٹیبلش ہوا تھا کہ پی آئی اے کو برینڈ ہلڈن برینڈ نے اربوں ارپیکہ نقصان پہنچائے انہوں نے سری لنکا سے جو ایک تیارہ تھا اے ڈبل ثری زیرو اس کی چار ہزار ڈالر فی گھنٹہ اس کی مارکیٹ کے اندر ریٹ تھا پاکستانی کمپنی نے چار ہزار ڈالر پہ لیا انہوں نے بورڈ کی اپروول کے ساتھ اس سیونے بورڈ آف ڈریکٹر کے اپروول کے ساتھ آٹھ ہزار ڈالر فی گھنٹہ لیس کے پری تیارہ ڈبل پہ خریدا اس کے بعد پاکستانی ایک اور پاکستانی تیارہ تھا اے ثری ون زیرو پی آئی کا جرمنی گیا وہاں پر اس کو روکا گیا اس کے بعد ایک جرمن کمپنی کو اس کو سیل کر دیا گیا کوئی 45000 یورو کے اندر جب کہتے ہیں وہ بہت مہنگا تھا اس کی بھی انہوں نے منظوری لیتی بورڈ آف ڈریکٹر سے اس لئے اب ان کو ناگذیر ہو گیا تھا کہ ان کو کسی نہ کس طریقے سے پاکستان سے باہر بھیجوایا جائے تاکہ یہ کام رک جائے پی اے اے نے انٹرنل انکوائری کی وہ اس کے اندر گلٹی ثابت ہوئے یہ پروو ہو گیا کہ پی اے کو یہ قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچائے گئے تو وہ جو بورڈ آف ڈریکٹرز ہیں ان کی کون انکوائری کرے گا اس کے بعد انکوائری رک گئی تھی کیونکہ وہ باہر چلے گئے تھے اس کے بعد پھر دوبارہ میڈیا کے اندر بات ہوئی سب میں سوال اٹھانا شروع کیے اس کے بعد وزیراعظم مشیر ہواباز مہتاب عباسی صاحب نے ایف آئی اے کو دوبارہ کہا ہے کہ آپ اس معاملے کی تحقیقات ہیں انہیں مکمل کریں رہے جب یہ دونوں ڈیلز ہوئیں ان کو سمن جاری کر دی ہیں انہیں سوال نامی بھیجوائے گئے انہیں کہہ کہ آپ پیش ہو آکے اور ان الزامات کا آپ جواب دیں اس کے ساتھ ان تمام بورڈ آف ڈریکٹرز کے خلاف اس وقت تک انکوائری مکمل نہیں ہو سکتی ان کے خلاف چلان جمع نہیں کروا سکتی ایف آئی اے جب تک برینڈ ڈڈرڈ برینڈ کا بیان ایف آئی اے کے پاس نہ ہو ایف آئین اپ کے آکے انہیں کہہ جائے کہ ہم ان کو سوال نامہ بھیجوارے ہیں اور وہ سوال نامے کا جواب دیں گے اور اس کے بعد پھر پیرلل جو بورڈ آف ڈریکٹرز کے ممبران ہے ان کا جواب آئے گا پھر ہم چلان جمع کروا کر جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف ہم کاروائی ارغاز کریں گے دالت کے اندر لیکن اس کا امکان دکھائی نہیں دیتا چونکہ مین اکیوز وہ شامل تفتیش کسی صورت اب نہیں ہوں گے اس بات کا امکان نہیں ہے چونکہ اگر وہ بیان جواب دے دیتے ہیں اور فکس ہوتے ہیں تو الٹی میٹی پھر ان کے بعد میں کوئی اور کاروائی بھی ان کے خلاف کی جا سکتی ہے اور جن لوگوں نے سارا مال بنایا تھا انہوں نے انہیں فسیلیٹیٹ کر کے مول سے فرار کروایا برحال اب دیکھتے ہیں کہ مہتاب عباسی صاحب کس حد تک اس کیس کو لے کے جاتے ہیں اور باثر بورڈ آف ڈریکٹرز کی ممبران جو اس کے معاملے میں ملوث ان کے خلاف کی ستہ کاروائی ہوتی ہے بورڈ آف ڈریکٹرز سے اپروف کر آیا گیا یہ دونوں چیزیں بورڈ آف ڈریکٹرز سے اپروف کر آئی گئیں یعنی وہ ایسے تو ہوں گے نہیں معصوم تو ہوں گے نہیں کہ انہیں پتہ ہی نہ اور جو چیف ایگزیکیٹیف وافیزر نے کہا وہ کر دیا دیفنیٹلی کچھ نہ کچھ یا تو سٹیک ہوگا ان کا یا پھر کچھ نہ کچھ غفلت ہوگی یا آپ کو لگتا ہے بورڈ آف ڈریکٹرز کی تفتیش یا تحقیقات کرنے کے بعد بھی کچھ ہوگا اس کے میرا دی خیال کچھ ہوگا لیکن یہ بات وہی ہے یہ جلدی جلدی سمیٹرے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ کسی طرف اس کو لگا دیا جائے سارے کیسز کو ختم کیا جائے ستمبر اکتوبر سے پہلے پہلے تو اس قسم کی یہ ایفرٹ ہے لیکن اس میں ایک دفعہ پھر آپ کو ساگڈار صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا پڑے گا میں خصوصی سلام ان کو پیش کرتا ہوں یہ ہیلڈن برینڈن جو ہیں میری اطلاع یہ ہے کہ ساگڈار صاحب کی سفارش پین کو ایسیل سے نکالا گیا سردار صاحب مہتاب صاحب بلکل راضی نہیں تھے ان کو بریف کیا گیا تھا کہ یہ اس کو نکالیں گے تو سردارہ کیس یہ فارغ ہو جائے گا یہ ساری کرپشن ساتھ ہی چلی جائے گی پتہ یہ چلا کہ جرمن ایکنومک منسٹر جو ہیں انہوں نے اپروچ کیا وہ آئے انہوں نے ریکویسٹ کی انہوں نے کہا چوری نسار صاحب کو میں تو نہیں کہہ سکتا تو پرائم منسٹر کہہ سکتے ہیں تو پرائم منسٹر سے ملاقات کروائے گئے وہاں پہ پہ چوری نسار صاحب کو بلائیا گیا چوری نسار صاحب نے تھوڑے سی جز بز کی لیکن ساگڈار صاحب نے گرانٹی دی کہ آئیں گے واپس بے فکر ہو جائیں یہ کہیں نہیں جائیں گے تو یہ منسٹر صاحب بھی یہ آیا سارا تو وہ گرانٹی کے باوجود وہ بھاگے ہوئے ہیں ایمپورٹنٹ ایڈ کر دوں گئے تو ان کی شاید مرضی سے ہوں گے ان کی افرٹ سے آئے کیسے تھے یہ بھی بڑا ایمپورٹنٹ ہے پرائم منسٹر کے سابق جو مشیر ہوا باہت ہے شجاعت عظیم صاحب جو پاکستان کے اندر رضا کرانہ طور کے اوپر بغیر تنخواہ لیے خدمات اور انجام دیتے ہیں سپریم کوٹ کو ان کو ہٹایا پرائم منسٹر جاتا ہے کہ ساری ڈیل کا جو خورا ہے وہ شجاعت عظیم تک جاتا ہے وہاں جا کے سارے پاکستانی سیدھے ہو جاتے ہیں لائن کے اندر لگتے ہیں سارے سارے رولز انڈ رگلیشنز فالو کرتے ہیں یہاں آگے گورے بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں وہاں یہی ہے نا پکڑے جائیں گے نا یہاں پر موج لگی ہوئی ہے اسی طرف آرہا تھا جو بڑی صاحب نے ذکر کیا وہ اس کے پیچھے اللہ کے فضل سے وہ تھے اور ایک سیکٹری انایت الائی صاحب میرا خیال ہو سکتا ہے یہ انہوں نے مل کے سارا کیا ہے اور وہ اس پورے اس یہ جو ڈیلے ہے نا اس میں بھی مبینہ طور پر ان کا نام آ رہا ہے کیونکہ وہ کرانے والے ہیں ڈیلے پیچھے بیٹھ کے مجبور تھا وہ جو شجاعت صاحب ہے وہ بڑے قریب ہے ڈرم آؤٹ ہوئے ایر فور سے اگرچھے ان کا بڑا تابنک کیریر ہے فوج کا اس لئے ان کا تو پیس ہی پتا ہونا جائے تارک عظیم صاحب وہ اب نون لیگ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو ساتھ شے کر رہے ہیں مسلم لیگ کے خلاف سارے وہ سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں خیر انہوں نے مل کے یہ سارا کیا ان کو پتا تھا بیڈر ہیلڈن کی انقواری ہوگی ٹھیک ہے یہ بھی پوچھا جائے گا پوائنٹ کس نے کرایا پرائم میسر بھی پوچھ سکتے ہیں جب زیادہ زور آئے گا کہ بھائی کون شجاعت عظیم صاحب اس سے آگے جب بات چلی تھی پتا چلنا تھا یہ ملوث ہے ان دونوں نے مل کے سیکٹری صاحب اور شجاعت عظیم صاحب نے مل کے اس کو اسیل سے نکلوانے کیلئے ایفرٹ کی اور یہ ساری ایفرٹ ساگڈار صاحب تک وہ ریکویس کر کے انہوں نے کروایا فائے کی طرف سے سوال نامہ بھیجنے سے سیدھا سیدھا اپیرنٹ ہے کہ وہ نہیں آرہے پاکستان یار اس لئے ان کو سوال جانے نہیں لگی چلے نصار صاحب کو کہنا چاہیے ساگڈار صاحب کو کہ آپ کی جرنٹی تھی ذرا واپس لے کے آئے ان کو ٹھیک ہے چلی آپ پتہ نہیں ساگڈار صاحب پھر کوئی اور بندہ پیش کر دیں چلے لگن اتنا ضرور ہے کہ کسی کو بھیجنے سے پہلے اپنے ملک کا جو خسارہ یا وہ ملک کو جو نقصان کر کے گئے ہیں وہ تو پورا کر لیا کریں اس لئے کیونکہ آپ ملک کے وزیر ہیں ملک کے وزیر ہوتے ہوئے ملک کا فائدہ یا مفاد آپ کے لئے زیادہ ضروری ہے مفاد کی بات کر رہے تو خسارہ ہی خسارہ نظر آتا ہے ایک جگہ پی آئی اے کو دیکھ لیجئے تو دوسرا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے ایک عام شہری کا موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ہے پاکستان ریلوے اور پاکستان ریلوے کے بارے میں پنجاب میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنی ان کی ارازی کے اوپر قبضہ کیا گیا کسی نے اس کے اوپر کلب بنا لیا تو کسی ریلوے کی ارازی ہے وہ قیمتی بھی ہے اور اس رکوے کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے پنجاب کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کیسی سامنے ہیں جیساں لہور کے اندر رائل پاپ اس کی کلب کی بات کی وہ معاملہ کسی دنے کسی دن کے اس پارٹی سے واپس تو لے لیا گیا لیکن ابھی تک نیب ان کے خلاف جو ملوث سے کوئی کارواز نہیں کر سکا اس کے بعد پنجاب کے اندر ریلوے کی سہکڑو ایک ایسی ارازی ہے جہاں پر کچھ لوگوں ایک ان کے آپ پروپر لیس پر دینے کا طریق کار بھی اور ریلوے کی ارازی کو سمجھنے بڑتین قسم کی ارازی ہے شہروں کے اندر کمرشل مقامات کے اوپر مین جو وہاں پر جو کمرشل ہب ہیں بڑے دیزنے بڑی شہر ہیں وہاں پر ریلوے کی ارازی موجود ہے کمرشل ارازی ہے وہ آپ رینٹ پر دیں یا لیس پر دیں اس سے کروڑوں روپے سے ان کو آمدن ملتی ہے لیکن بے شمار جہدادوں کے اوپر ریلوے کی وہاں قبضہ ہوا ہے اس کے بعد کچھ رہائشی علاقوں کے اندر بھی ریلوے کی بڑی رکبہ ہے ارازی کا اس کے بعد ذریع راضی بھی پنجاب اور سندھ کے اندر بڑی رکبہ پر محیط ہے پنجاب کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ یہ کیس میرے سامنے نظر سے گزرا جو پراپر پاکستان ریلوے کا جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ روٹیزمنٹ کرتے ہیں لوگ اس کے اندر بولی میں شریک ہو کہ مخصوص عرصے کے لئے لیز پر حاصل کرتے ہیں تاکہ ریلوے کو بڑی ذرخیز ارازی ہوتی ہے لیکن جو باثر لوگ ہیں انہوں نے کئی اکڑ ارازی انہوں نے بغیر لیز پر حاصل کی ہوئے قبضہ کا رکھ ہے اس کے پر وہ قاشتکاری کرتے ہیں فیسہ کمار ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح پنجاب کے اندر بہاولپور کے اندر چونتی سے اکڑ ارازی قیمتی ارازی پاکستان ریلوے کی تھی وہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کو ایک ڈپٹی کمیشنر صاحب کی ملی بھگت سے انہوں نے اس کو فروخت کر دی 99 سال کے لئے لیز پر دی 99 سال کو دے دی ان کے لئے اور پاکستان ریلوے اب ایڈیاں رگڑ رہا ہے کہ یہ بہت قیمتی ارازی ہے اگر یہ ہم نے واپس نہ لی تو ہم اپنے ٹریک بھی وہاں سے چینج کرنا پڑے گا اس کے بعد کراچی کے اندر بھی ایک بہت بڑا ایک وہاں پر جو ان کے شہر کے اندر لوگ کاویز ہو چکے ہیں اور جو کراچی سلکر ریلوے تھا ریلوے تھا اس کے اندر ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے بات ہوتی ہے ہم یہ قبضہ واقضہ کرائیں گے نہیں ہو پائے آئے تک اب پتہ چلے کہ سندھ بہر کے اندر جو ریلوے کی رازی ہے زمیداروں نے بھی اس پر قبضہ کر رکھا ہے 1627 سے کڑ رازی ہے چلیں قبضہ تو کس نے کر لیا جب قبضہ کر لیتے ہیں ہم اس امید پر رہتے ہیں کہ شاید کبھی باکستان ریلوے قانون کا سہارا لیتے ہو یہ قبضہ چھڑوا لے زمین دوبارہ واپس آ جگی سندھ گورنمنٹ والے آپ کو پتہ ہے وہ پھر وہ انہوں نے کہا کہ اگر قبضہ کیا تو اب اس سے آگے چلتے ہیں اب اس ریلوے کی اس ارازی کو جو کہ ریلوے کے نام کے اوپر ہے کچھ پہلے لوگ قابضین تھے اب سندھ گورنمنٹ نے اس کو سرکاری طور کے پر مختلف لوگوں کو الارٹ کرنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے زمیداروں کو تاکہ مستقبل کے اندر یہ یہ صفحی مکمل طور کے پر یہ با بھی بند ہو جائے کہ یہ ریلوے کی ارازی ہے متنازہ ہے یہ کوئی کیس ہونا اس کے پر 1627 اکڑ ارازی کو سرکاری طور کے پر الارٹمنٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے پاکستان ریلوے کے لوگ وہ کہتے ہیں ہم نے وہاں پر سندھ پولیس سے بات کی ہے کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار نہیں ہے سندھ پولیس اور جو متلکہ محکمے ہیں وہاں پر جو بسر لوگ ہیں لینڈ لارڈز ہیں جگیردار ہیں وہیں اس زمین کو ایک اور کر رہے ہیں جو ذریع ارازی پر مشتمل ہے ان سے کوئی چھڑوانے کو تیار نہیں ہے وزیر ریلوے خاجہ سعاد عفیق صاحب کو ابھی چاہیے جو پہلے ارازی کو قبضے سے نہیں چھڑوا سکے جو مجودہ ان کی ارازی ہے اس کے ناؤنسمنٹ کریں جہاں پر وہ زمین مجود ہے وہاں پر کوئی ایک بورٹ منشن ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان ریلوے کی ارازی ہے جس قانون کے تحت پاکستان ریلوے اس کو ایکوائر کی ہوئے اس کا حوالہ ہونا چاہیے کہ جو اس کے اوپر قبضہ کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی ان کو چاہیے کہ لوگوں کو انفارم کرنا چاہیے چونکہ الارٹمنٹ کے بعد وہ رکبہ اگر آگے فروخت ہو گیا تو پھر واپس ملنے کا کوئی امکان نہیں رہے گا یہ ریلوے کی ارازی تو فیڈرل ہونی چاہیے جس طریقے سے ریلوے کا محکمہ ہے وہ فیڈرل ہے تو یہ صوبائی حکومت کس طریقے سے اس کو آگے فروخت کیے جاری ہے لوٹ کیے جاری ہے کیسے ہو رہا رہا یہ ایسے ہو رہا ہے کہ نیکسس ہے مافیاز کا یہ مافیاز کا نیکسس جب تک نہیں ٹوٹے گا اس ملک میں کرپشن یہ قبضے اور یہ ساری چیزیں حکومت کے قبضے تک یہ مافیا کے نیکسس سے ہوتے ہیں یہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو دیکھنے میں آ رہی ہے وہ سرکاری محکمے ہیں سارے پولس نے قبضہ چھڑوانا ہے یا سندھ کی حکومت کے ذریعے پولس کو کرنا ہے فیڈرل گورنمنٹ اپروچ وہ سارے محکمے آپس میں تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار نظر آتے آپ کو کہ پولس کچھ نہیں کر رہی حکومت کے سندھ جیسے بھٹیزہ نے بتایا وہ اس کو اللہٹمنٹ کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے سب سے امپورٹنٹ ایک بھٹیزہ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو اور زمینیں ابھی تک ان کے قبضے میں ہے اٹلیسٹ اس کو تو سکیور کر لیں اس کو آپ کمرشل ایکٹیوٹی کریں ہم پہلے بھی کہہ چکے یہ بات کہ آپ کم از کب کمرشل ایکٹیوٹی آپ اس پہ کریں آپ اس کو بیوٹی بیسس پہ لیز آؤٹ کریں لوگوں کے آپ یہاں پہ بنائیں جو بنانا چاہتے ہیں بس ترمینل بانوا دیں بس اٹھوں کی بڑی کمی ہوگی اب ترانسپورٹ سے اتنی ہوگی آپ جگہ جگہ پہ ڈے کھول رہے ہیں لوگ پرائیوٹلی اپنا کریں آپ کسی پلازے والے کو دے دیں آپ بنا دیں کسی ہوجو سایٹی والے کے ساتھ آپ ڈیل کریں کہ پیسے اتنے پیسے آپ دیں گے ہمیں یہ کنسٹرک کریں گے آپ کو انکم آنی شروع ہو جائے گی آپ کی پروپرٹی سکیور ہو جائے گی جب آپ ان رائٹنگ سارا کچھ کر لیں گے دوسری بات یہ جو قبضہ ہوا ہے اس کے اوپر بھی کر سکتے ہیں سار رفیق صاحب زمینوں کے معاملے میں بڑے تجربہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے کافی نام آتا رہتا ہے تو وہ جن کے قبضہ ہوا ہے ان سے پرسلی اپروچ کر لیں ان کو کہیں کہ تیک ہے آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ زرائی یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں یہ سرکاری زمین ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کر دیل کریں آپ کو نومینل لیز پہ ہم دے دیتے ہیں اٹلیس آپ کی سکیور ہو جائے گی جب داکومنٹی ہو جائے گی آپ نے لیز پہ دی ہوئی ہے آپ بھلے دس رو پہ اکڑ لے لیں لیکن ایک فیکٹ سامنے آجے گا کہ یہ ریلوے کی زمین ہے اور کسی زمیدار کو یا کسی کو لیز پہ دی ہوئی ہے اور کچھ نہیں تو تو بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ آپ عام لوگوں کے لیے کو سکیم شروع کر سکتے ہیں غریب لوگوں کے لیے وہاں پہ ہاؤزنگ سوسائیٹیز بنا دیں ان کو کو فائدہ پوچھا دیں ان کو نومینل لیز کے اوپر کر دیں ایک سرکولر ریلوے کی بات کی کراچی میں جگہ پہ اتنا افیکٹیو اور اتنا پرٹیکلر پروجیکٹ جائے کا کرنا چاہ رہی ہے وہاں پہ اس کو کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں کیونکہ اس میں کمیشن نہیں بندہ جن منصوبوں میں کمیشن بندہ اس پہ بھاگ چلے جاتے ہیں اس میں ایسی ایک انٹرسٹنگ پروپوزل مجھے سامنے آئی میں کسی بندے سے ڈسکس کر رہا تھا انہوں نے یہاں تک آفر کیا کہ جو قبضہ کیا اور جنہوں نے ان کو ہم ہائیوے کے اوپر جو سرکاری زمین ہم لے کے اس پہ گھر اور گاڑی اپارٹمنٹ اور گاڑی ان کو دیں گے جگہ ہم خالی کرا لیں گے یہ تک آفر ہونے کیا لیکن کیونکہ کمیشن نہیں ہے اس میں اس لئے نہ فیڈل گورنمنٹ اس پہ توجہ دے رہی ہے اس منصوبے پہ نہ سبائی گورنمنٹ اس پہ راضی ہوتی ہے کسی طریقہ کرنے کے لئے اس قسم کی جب اپروچ ہوگی تو یہ سرکاری زمینوں میں قبضہ ہوگا یہ مافیاز اسی طرح کام کرتے رہیں گے اور ہم پانچ سال بعد ووٹ دے کے خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ منتقہ حکومت کر لیں وہ بینارے لگا لگا کہ ہمارے نام پہ لوٹ مار کر کے غائب ہو جاتے ہیں لوٹ مار کی بات کر رہے ہیں غائب ہونے کی بات کر رہے ہیں تو بہت ساری ایسی طریقہ کار ہیں کہ آئل مارکٹنگ کمپنیاں بڑا کماتی ہیں لیکن جب بات آئے کسی حادثے کی تو اپنے کندھوں سے رسپونسبلیٹی کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہیں ایک واقعہ ہوا ہے احمد پرش شرکیاں کا واقعہ جس کے ابھی بھی جو زخمی ہیں ان کے اندر سے ایک کی ریٹ پرسے ہو گئی ایسے میں اوگرا نے ساری ذمہ داری جو ہے اب آئد کی ہے آئل مارکٹنگ کمپنی پہ جو انہوں نے سٹینس دیا تھا کہ مسافر بس آگئی تھی اس کو کیا ریجیکٹ کر دیا گیا اس کو ریجیکٹ کر دیا چونکہ جب اس کمپنی کو کہا گیا تھا کہ آپ فوری طور پر رپورٹ سبمیٹ کیجئے تو آف کورس کوئی بھی کمپنی ہو جب اسے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ یہ حادثہ ہوا ہے آپ کی ٹینک ڈوری کام کر رہی تھی تو یقینہ اگر ان کے اپنا فالٹ ہوگا بھی سے تو کسی صورت ایکسپٹ نہیں ایڈمیٹ نہیں کریں گے اس وقت اس کمپنی نے شیل آئل مارکٹنگ کمپنی نے انہوں نے کہا جی کہ اس آئل ٹینکر کے اوپر ایک ٹریکر نصب تھا اس کی سپیٹ کو مونیٹر کر رہے تھے 35 کلومیٹر فی گھنٹے گرفتار سے یہ ٹینکر چل رہا تھا اچانک ایک بس نے آکے اس کو اوور ٹیک کیا اور اس کے آگیا بریک لگا دیا اور اس کے بعد ڈرائیور اس کو بیلنس مینٹین نہیں کر پایا اور وہ سلپ پوکر اُلٹ گیا لیکن اس کے ساتھ اوگرا نے پیرلل اب نجی سیکٹر سے تھرڈ پارٹی انسپیکٹر کے خدمات حاصل کی اور انہیں یہ ٹاسک دیئے گیا کہ وہ جا کے موقع کا ویزٹ کریں اسی وقت وہ وہاں پر پہنچ گئے تو پھر ریپورٹ جمع کروائی جائے کہ وجوہات تھی کیا تاکہ پھر اس کے مروشنی میں کاروائی کی جا سکے اب اوگرا آرڈیننس کے مطابق اوگرا کے رولز کے مطابق کوئی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی اوگرا ڈریکٹیوز کی اوگرا سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرتی یا وائلیشن کرتی ہے اس معاملے کے اندر اس کو ایک کروڑ پہ جرمانہ کر سکتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ تھا کہ اس کمپنی کا جو موقف تھا وہ اوگرا نے مسترد کر دیا ہے چونکہ جو تھرڈ پارٹی انسپیکٹر کی رپورٹ آئی ہے وہ اس سے یکسر مختلف ہے اس کمپنی نے غلط بیانی کیا ہے جس کے وجہ سے اب اوگرا نے یہ فیصلہ کیا ہے گرچہ اوگرا کے اوپر بہت دبا ہوا ہے یہ ایک کمپائل مارکیٹنگ کمپنی پاکستان کے اندر بہت انفلینشل کمپنی ہے پاور کوریڈور سے لے کے پاکستان کے اندر انرڈی سیکٹر کے اندر ان کا بہت ایکٹیو رول ہے چونکہ دنیا کی ایک بڑی کمپنی ہے تو یہاں پر بھی ان کا بڑا ہر دور کے اندر بڑا انفلینش رہا ہے شروع میں اوگرا کو بھی بہت پریشرائز کرنے کوشی کی گئے آپ اس پر خموش رہیے ہمارا نام آپ افیشلی سامنے نہیں لے کے آئیں گے نہیں بتائیں گے یہ شیل اور مارکیٹنگ کمپنی کا ٹینکر صرف اب یہ بتائیں گے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے لیکن چیئر پرسن اوگرا نے کسی حد تک اس وقت حمد کی انہوں نے افیشلی بتایا بھی سی اپنا ویو پوائنٹ بھی ایکشن بھی لیا تھرڈ پارٹی انسپیکٹر کی روشنی کے اندر جو ان کی رپورٹ رہی ہے اس کی ویلویشن کی جاری ہے اوگرا نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جتنے حادثے سے متاثرین ہیں جو کاندان ہیں جو لوہیکین ہیں ایک کروڑ پر اس کمپنی کو ہم جربانہ کر سکتے ہیں اور وہ ہی رقم یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان لوہیکین کے اندر وہ کمپنی تقسیم کریں اس کے ساتھ اوگرا کے ایک اور ان کی اسٹیسمنٹس ان کے سامنے ہیں جو اس سے پہلے بھی کرتے رہیں اگر تک اوگرا کا سیٹ اپ اتنا بڑا نہیں ہے کہ پورے ملک کے اندر ٹینک لوریز کتنا بڑا نیٹ ورک موجود ہے کہ اس کو مونیٹر کر سکیں آئل مارکیٹنگ کمپنی کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے ان شیفٹی سٹینڈرز کے مطابق آپ کا ٹینکر ہونا چاہیے اوگرا کے مطابق پچاسی فیصد جو آئل ٹینکر ہیں وہ اوگرا کا سٹینڈرز کو میٹ نہیں کرتے وہ ان سے بھی کسی قسم کبھی حادثہ ہم نے تین چار اور بھی ایسے واقع سامنے آئے ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرز کو فالو نہیں کیا جا رہا اور اس کے بعد مستجمیل کے اندر سی پیک آ رہا ہے ٹریڈ ایکٹویٹی بڑیگی روڈ جو پر دنیا کے اندر اتنے بڑی ٹینک لوریز روڈ پر نہیں ہوتی پائپ لائن کے ذریعے آپ نے بڑی مقدار کرنا جب آپ نے پٹولی مسنوات کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے تو ہمیں پائپ لائن بچھانی چاہیے ٹینک لوریز کو کلچر کو ہمیں کم کرنا ہوگا اب یہ پچاسی فیصد جو ٹینکرز یا جو جو کنٹینرز ہیں وہ نہیں آپ کی سٹینڈرز کو میٹ کر پا رہے کتل کا مقدمہ ان پر ہونا چاہیے دو سو بندے اس سے پہلے بھی ہو چکے اس قسم کے ہاتھ ساتھ یہ اس قسم کے جب ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں تو ہم کمپنسیشن کی بات کرتے ہیں یہ چیزیں بات کرتے ہیں اس کی وجوہات کو اڈریس کرنے کی کوششش نہیں کرتے اس لیے یہ ریپیٹ ہوتی ہیں چیزیں ابھی دو چار دن شور رہے گا ہم بھی تقریریں کرتے رہیں گے اس کے اوپر اس کے بعد خاموشی ہو جائے بنیادی طور پر یہ کریمنل نگلیجنس ہے چاہے اگر کے پارٹ پہ ہے چاہے کپریز کے پارٹ پہ ہے اگر 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 اس کو چاہیے بلکل پابندی لگا دے ان کے اوپر ایک دفعا تھوڑی سی ایفرٹ ان کو کرنی پڑے گی ان سے ڈیٹیل لیں اس کے بارے میں ٹینکرز کونسے ہیں موڈل کونسا ہے فٹنس پاس ہوئی ہوئی ہے ان کی نہیں ہوئی ہوئی ڈریور کس قسم کے جو چل رہے ہیں ہر ڈریور کے اگر اگر آٹھ گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آرہا ہے لاغ روٹ کے اوپر تو وہ آٹھ گھنٹے کرتا ہے بیچ میں بریکشیہ بھی کرتا ہے کھانا وانا کھاتا ہے اونگ آ جانا چلاتے ہوئے اس قسم کے حادثے کا باعث بن جاتا ہے نید آسکتی ہے اونگ آسکتی ہے آیا آپ دو ڈرائیور یوز کر رہے ہیں کس طرح اس کو لے کر جا رہے ہیں فائر فائٹنگ ایکوپنٹ اس قسم کے اس میں لگا ہوا ہے اگر ٹریک کر لگا کیمرے بھی اب تو لگ جاتے ہیں آپ اس کو اگر کرنا جاتے ہیں باہر تو الڈی لگے ہوئے ہیں فرنٹ اور بیک فرنٹ اور ریر کیمرہ آپ لگائیں اس کو آپ کو پتا جلے پیچھے کس قسم کی ٹریک ہے آگے کس قسم کے جو گاڑی کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جاری بس نے ٹک کر کے آگے بریک لگا دی تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اگر اس کو کیا جائے لیکن لوگرا کا مسئلہ بیچارے کا یہ بھی ہے وہ تو اب منسٹری کے انڈرے چلے گئی ہیں ساری اور اس پہ آج کی لیٹس ڈولمنٹ یہ ہے کہ رضا ربانی صاحب نے خط لکھا ہے ان کو پرائیم میسٹر صاحب کو کہ یہ میری رولنگ کی بھی وائیلیشن ہے اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کی بھی وائیلیشن ہے جو آپ نے ان کو منسٹری کے انڈر کر دیا چلیے وائیلیشن کی بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ہیومن رائٹس وائیلیشن ہو رہے ہیں یہ پہلے ایک نوجوان برحان وانی شہید سے ڈرتا تھا بھارت اس کی وجہ سے بڑی حلچل کی ہوئی تھی اس کے بعد شہادت کے بعد آج اس کی یومیں شہادت سے بھی یہ لوگ ڈرتے ہیں اتنی بزدلی کا مظاہرہ راو صاحب کوئی اتنا بڑا سیکلر ملک ایک تو اپنے آپ کو کہنے والا پھر سب سے بڑی جمہوریت کہنے والا کیا بزدلی ہے انٹرنیٹ بند کر دیئے انڈورا پیٹتے رہے ہیں اس سیکلرنزم کے موں پہ بھی تماشا ہے یہ ان کی قوم کے سوچنے کی بات ہے ہمارے سوچنے کی بات نہیں ہے ہمارے تو بھائی جو ہیں وہاں پہ کشمیر پہ مر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں ہمارے طرح سے جو سفارتی مدد یا اخلاقی مدد یا انٹرنیشنل فورم پہ ہر جگہ پہ آواز اٹھا سکتے ہیں ہم صبح و شام یہ کام کرتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ اگر جی اتنا افیکٹیو لی نہیں ہو رہا مولانا فضل الرمان صاحب بھی سوئے پڑے لیکن یہ ان کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ ستر سال سودہ بیچتے رہے سیکلرنزم کا وہاں پہ کہ جی سیکلرنزم ہے پلورلسٹک سوسائٹی ہے ڈیموکریسی ہے یہ ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ کی کہ آپ ہر قسم کی human rights ہر قسم کی human rights violation کریں قتل سے لے گئے لوگوں کو blind کرنے تک لوگوں کے اسمدری ہم سیکلر سٹیٹ ہیں وہاں پہ مذہبی اقلیتوں کے ساتھ جس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کشمیر سے ہٹکے بھی تو اس کے بعد آپ سیکلرنزم ہونے کے دعوتے دنیا کو پتہ چل گیا آپ کا جو گناونا کردار ہے وہ کھول کے سامنے آ گیا یہ پابندیاں لگانے سے کیا کر لیں گے آپ کیا فرق پڑے گا اب یہ آپ دیکھے گا آج شام کو کل پرسو سارے اس کے آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بھی لہر آ رہے ہوں گا اور بھرپور احتجاج بھی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ بڑی کترانے والی بات ہے ڈرتے ہیں بھارتی فوجی بھی طریقے سے ڈھال بنا کر کشمیریوں کو آگے کر رہے ہیں یعنی کہ خوفزد ہے تب ہی کشمیریوں کو ڈھال بنا کر پیچھے ڈیفنیٹلی رہ رہے ہیں لیکن یہ اتنا ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہ جی بھارت تو بڑا کوئی انکلوسف قسم کا ملک ہے بڑا کوئی ایسا ملک ہے جو کشمیر کی بھی بہتری چاہتا ہے لیکن اصلیت یہ ہو رہی ہے کہ وہاں آپ ایک نوجوان کی یومِ شہادت کو جو لوگ ہیں وہ منانا چاہتے ہیں اس سے بھی آپ ڈر رہے ہیں تو پھر بھارت کے بارے میں ہمیں بھی تو آواز بلند کرنی چاہیے حکومت کی لیول پر نیکہ اگزیکٹلی حکومت کو ہر صورت اس پر آواز بلند کرنی چاہیے اور آج برحان وانی کی برسی ہے اچھا یہ جس طرح بھارت کو سیکلر ملک کہا جاتا ہے وہاں پر آج کشمیری جمع ہو رہے ہیں اور کچھ دنوں سے پہلے ہی بھارت نے وہاں پر بھارتی فوج نے وہاں پر گھروں پر بمباری کی اور کچھ رپورٹس ہی آ رہی ہیں کہ وہاں پر انہیں کیمیکل کچھ ہتھیار استعمال کی ہیں جس کے نیجے میں گھر مسمار ہوئے ہیں اور خواتین اور نوجوان وہاں پر جہاں بھاک ہوئے ہیں اب وہاں پر اگر وہ اس کی برسی منا رہے ہیں مذہبی ایک رسم ہے وہاں پر مسلمانوں کی وہ منا رہے ہیں تو بھارت کو کس بات کا خوف ہونا چاہیے وہاں پر وہ بھارت کے خلاف کسی اور اس کیلئے وہاں پر کوئی مسلح کوئی وہاں پر لوگ موجود نہیں ہے پہلے پاکستان میں الزام آجد ہوتے تھے اب تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر جتنی سٹرگل ہو رہی ہے جتنے لوگ وہاں پر کسی تقریب میں شرکت کرتے ہیں اور سارے کشمیری ہیں دنیا کو اقوام متحدہ کو بھی اٹلیس اس بات کو پر نوٹس لینا چاہیے کہ اگر برہانوانی کا ان کی برسی ہے سب لوگ کٹھے ہو رہے ہیں تو وہاں پر لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے جتنے رہنمات ہیں وہاں پر کشمیری یاسین ملک سیدلی گلانی میر وائز امرفرق ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے تو عالمی دنیا کو بھی تھوڑا سا نوٹس لینا چاہیے حکومت کو اس مسئلے کے آج ہی اس باملے کو پرپور طریقے سے اٹھانا چاہیے سوہل سا بہت شکریہ آراوسہ بہت شکریہ اتنا ضرور ہے انڈیجنس مومنٹ ہے انتفادہ ہے اس کو ستر سال تو کیا ستر ہزار سال بھی نہیں روکا جا سکتا کیونکہ جس طریقے کی بربریت بھارت کشمیریوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ روا رکھ رہا ہے وہ کبھی بھی بھارت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اور یہ انڈیجنس ہے یہ بھارت کو بھی معلوم ہے اب نئے نئے طریقے نئے نئے ہیلے بہانے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی وہ بھی نہیں چلے گا کشمیریوں کی یہ کوشش جاری رہے گی چاہے برہان وانی شہید ہو یا کوئی اور ہمارے آج کے شوز سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجے گا باخبر سبھ کے نام سے فیس بک ٹوٹر پر موجود ہے اتنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا اللہ حافظ و ناسے